جے کے نیو بریک محلال چھبر کے ساتھ اور ہم آپ کو بتائیں کہ آج ہم جو ہے نشارہ راجل کے بیٹ میں جو جھولا بریج ہے اس کے سمیت کھڑے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ یہ دیڑھ اور دو مہینے کے اندر کی بات ہے کہ یہ پول کی وال جو ہے آر وال جو سپورٹ جو پول کی مین سپورٹ ہوتی ہے جو پول کے جھوڑنے والا راستہ ہوتا ہے وہ وال جو ہے یہاں گل چکی ہے اور مکیریل کی کوالٹی بتائیں گے ہم پیوڑ ڈی بیوہاگ دوبارہ جو کوالٹی لگائی گئی ہے اس پتھر کو دیکھ کر کے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی جو کوالٹی تھی یہ گرنے والی تھی آپ کوالٹی دیکھیں جس جہی نے اس کو پاس کیا ہوگا وہ جہی جو ہے جانچ کے کٹ کرے میں کھڑا کرنے یوگے ہوگا کہ کس کوالٹی سے اس کو جو ہے سپورٹ بال دی گئی کوالٹی دیکھیں کہ آپ کو پتھر ہی پتھر نظر آئے گا کوئی سیمٹ کا ایک بھی کچھرہ آپ کو نظر آ نہیں سکتا ریتہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اوپر جو لگے ہوئے پتھر ہیں اس کی کوالٹی بتاتے ہیں کہ کوئی بھی پتھر ایسا نہیں ہے جو مسالے کے ساتھ جھوڑا ہوا ہو کوئی بھی وال لگائی جاتی ہے جہا تو پکی ہوتی ہے یا وہ کچھی ہوتی ہے نہ تو یہ پکے میں ہے اور نہ ہی یہ کچھے میں ہے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر ایسی ہی جہی اس ڈبارٹمنٹ میں اندر بنے رہیں گے یہاں سے اگر راستے کی بات کریں تو جہاں جب سکول کے بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو ہم جے بتاتے سے سینکڑوں کے حساب سے بچے جو ہے آر پار ان کا جانا ہوتا ہے جہاں سے آگے کی بات کریں تو راجل کے بچے جو ہے وہ ہارس کنڈی سکول پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور سب پیدل ہی راستے سے گجرتے ہیں شام کے ٹائم کی بات کریں تو شام کو جو ہے شہر کی لوگ جو ہے دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ سوچتے ہیں چلو شام کو جو ہے تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے راجل کی طرف موب کرتے ہیں اور پیدل جو ہے وہ واک کرتے ہیں صبح اور شام دونوں سمیں کے بیچ میں اور یہ دیکھیں وال پوری گر چکی ہے اور یہ ایک صرف اوپر بار یہ کہیں کہ ایک روڈ کی جو سپورٹ ہے اس کو ہے اور روڈ پہ چلنے والے کسی بھی ویکتی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے نیچے کی جو ہے کتنی کھوکھلاپن جو ہے اس کے اندر آ چکا ہے اور صرف ایک پرت بچی ہے جو جس کے اندر بلیک ٹاپنگ ہوئی ہے بلیک ٹاپنگ کسی بھی سمیں گر سکتی ہے اور جو بھی اس کا نقصان ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں اگر برسات کے ٹائم کوئی سکوٹی والا کوئی گاڑی والا کسی بھی وقت جو ہے اگر یہاں سے گر کر کے کسی کی جان جاتی ہے تو اس کا جمعہ دار جو ہے وہ کون ہوگا ٹاپنگ